جیدہ انٹیلیجن لوگوں کے ہمیشہ کم دوست کیوں ہوتے ہیں ایک انسان کا مان سمان اس بات سے پتا چلتا ہے کہ میں کیسے لوگ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دوست کیسے بچنے تیاز سے لے کر آج تک نیکولا ٹیسلا، آبرام لنکن، آلبرٹ آئنسٹائن، آئیجرک نوٹن جیسے مہان لوگوں سے یہاں پتا چلائے کہ عدیتر انٹیلیجن اور مہان لوگ دوسروں کے ساتھ رہنے سے زیادہ خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ پسن کرتے ہیں یہاں بات الگ ہے کہ مہان لوگ بھی کافی لوگوں سے ملتے ہیں لیکن پھر بھی مہان لوگ صرف کچھ ہی لوگوں کا اپنا دوست بناتے ہیں یعنی کہ جو انٹیلیجن اور مہان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا دوست کسی کو بھی بنانے کے جگہ کچھ بہتر لوگ کو ہی اپنا دوست بناتے ہیں کیونکہ اچھی لوگ کے دوست اچھے اور برے لوگ کے دوست برے ہی ہوتے ہیں اور ان کی مان سکتا ہے ایک دنسل سے ملتی ہے اور اونس لوگ کے دوست سنسر ہوتے ہیں اس لیے جیپنن رونی کا کہنا تھا آپ مجھے اپنے دوست دکھائیں اور میں آپ کو دوستوں کو دیکھ کر آپ کا بوشے بتاؤں گا تب ہی سادارے لوگوں کے تنہ میں انٹیلیجنٹ اور مان لوگ کے دوست صرف بینے چلے ہی ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبھی تو ایک دوست بھی نہیں ہوتا سائیکولوجسٹ نے اپنی ریسرچ اپایا ہے کہ جن لوگ کا IQ نورمل یا اس سے کم تھا وہ لوگ جاتے رہے تب خوشتے جب باقی لوگ اور اپنے دوستوں کے ساتھ تھے لیکن اس کا اُلٹا وہ لوگ جن کا IQ نور بہت اچھا تھا یا جو لوگ انٹیلیجنٹ یا سمارٹ تھے وہ اکیلے میں ہی خوش رہتے تھے اور ایسا اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے پہ کچھ سولیڈ ریزن ہے پر اگر یہ ریزن آپ کے پرسنیٹی سے میچ کرتا ہے تو اس کا مطلعہ آپ بھی سمارٹ پرسن پرسنٹی نیمبر ون آپ کو سمجھنا آسان نہیں ہے کئی مان انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے ہی رہتے ہیں اس لیے کچھ ہی لوگ انہیں سمجھ پاتے ہیں اور ایکسپ کر پاتے ہیں کئی بار ان لوگ کے لیے ایسے لوگوں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے جو ان کی باتوں کو سمجھ جی نہیں سکتے اس لیے وہ اپنے چھوٹی سے دنیا میں جینا پسند کرتے ہیں جہاں آپ کے پاس اپنے ویجن ویچار اور لکش ہوتے ہیں جس کے سامنے سوشل ایکٹیویٹیز ان لوگ کے ساتھ کمنا فیرنا ٹائم پاس کرنا انہیں فالتو اور ٹائم خراب کر رہے لگتا ہے ایسے لوگ جتنا زیادہ لوگوں سے باجت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ تھکا ہوں محسوس کرتے ہیں اور وہ سمجھ تھے کہ ان کے ویچار کوئی بھی آسانی سے نہیں سمجھ پائے گا اس لیے انہیں لگتا ہے جیسے ان سے کسین ان کی انرجی چھین گئی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہے اس لیے اس طرح کے لوگ خود تک رہنا ہی پس زیادہ پسند کرتے ہیں پرسنٹی نمبر ٹو آپ کو لوگوں کی پہچان ہوتے ہیں ادھک انٹلیجرم ہونے کے وجہ سے ایسے لوگ کچھ ہی دیر کی باتچیت میں آپ دکھاوٹی لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو دکھانے کے کوشش کریں جو ایکچلی میں ہے انہیں پہچان کر لیتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے دونی بنائے رکھنا ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتائے کہ ایسے لوگ کے ساتھ رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ ایسے لوگ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو سیریس اور اماندار ہونے کا دکھاوہ کر کے فرینڈ لیسٹ بڑھانے کے لیے کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیتے جو کسی صرف دکھاوہ کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کو آپ مطلب بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ صرف خود کے مطلب کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اس طرح کی لوگوں پر آپ اپنا سمجھتے ہیں برواد نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کو سمجھ کے قیمت پتا ہوتی ہے اگر اچھی لوگ کے ساتھ آپ رہتے ہیں آپ بھی ان کی طرح اچھا سوچ پاتے ہیں اچھا کر پاتے ہیں پر سمجھتی نمبر تھری آپ کچھ اچھی لوگوں کو ہی پسند آتے ہو آپ اکسے چیزوں کو خود تک رکھنا ہی پسند کرتے ہو آپ سچ بولنے سے کتر آتے نہیں اسی ویوار کی وجہ سے آپ لوگ کو پسند نہیں آتے ہو وہیں کچھ ایسے بھی لوگوں تھے جو آپ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں جنہیں پتا ہے آپ کی اس طرح کے لوگوں اور وہ لوگ آپ کی قوالٹی کی رسپٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو پسند بھی ہے کیونکہ یہ قوالٹی آپ کو باقی سے الگ ہے اوروں نے پتا ہے کہ آپ لوگوں اور اپنی زندگی میں بڑے گولز رکھتے ہو اس لئے آپ کو پسند کرتے ہیں جب پوری دنیا لوگ کو ایمپریس صرف ایمپریس کرنا چاہتی ہے فیک بن کر تاکہ وہ سوسائٹی اور سوشل گروپ کا حصہ بن سکے پر بینے لوگ کے نظر میں بڑا بن کر اور لوگوں کی ہام میں ہام بھینا کر اپنے لائف کو سپین کرتے ہیں وہیں جو لوگ آپ کو اچھے سے جانتے ہیں اور آپ کی قوالٹی کو پہچانتے ہیں وہیں لوگ آپ کی ایمپورٹنس کو سمجھتے ہوئے آپ سے باتیں ڈسکس کرنا ایک کسی چیز پر سجیشن لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو صحیح ہوگا وہی بولوگے نہ کہ وہ ہے جو وہ ہے سننا چاہتے ہیں مرس ملٹی نمبر فور آپ فالتوں کے ڈراما اور چیزوں میں شامل نہیں ہوتے فالتوں کا تنہ اور ڈراما کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ آپ کے دیماغں پہلے سے ایک کافی ساری چیزیں جو آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کو ڈراما یا فالتوں چیزوں کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو اس کے ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کو آپ سب کریں یا نہ کریں اس لئے فالتوں کا ڈراما ان موڈ نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اس لئے لوگ کچھ بھی کہے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کو ڈراما یا سین کرنے والے لوگ نہیں بلکہ لائٹ بانڈڈ لوگ پسند ہیں اس لئے دنیا میں لائٹ برنڈڈ والے لوگ کم ہے ڈرامر کرنے والے لوگ کی تلنام ہے اس لئے آپ کے فرنڈز بھی بہت کم ہوتے ہیں پرسنٹی نمبر فائیو آپ اپنے نئے دوست سمجھداری سے چونتے ہیں ہمارے دماغ میں کچھ نیرونز ہوتے ہیں جنہیں میرے نیرونز کہا جاتا ہے اور یہ نیرونز جمعہ دار ہوتے ہیں کہ ہم جن لوگ کی کالٹیکٹ میں آتے ہیں ان لوگ کے بی اے بیر کو کاپی کرنے لگتے ہیں ہم جیسے لوگ کے ساتھ رہتے ہیں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں اس لئے آپ ایسے لوگ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہو جو صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس ہے پھر چھوٹے لکشے رکھتے ہیں یا پھر جن کے زندگیہ کا کوئی پرپز یا کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا اس لئے آپ اپنے دوست سو سمجھ کر بدھیمانی سے چونتے ہو اور اس لئے جن رون بھی کہتے ہیں آپ ان پانچ لوگ کا ایوریل جن کے ساتھ آپ زیادہ ایم سپنٹ پرسنٹی نمبر سکس آپ امیشہ اپنے لکشے کو پراتھی مکتہ دیتے ہو آپ اپنے لکشے ایسے لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے جن کی زندگی میں خود کا کوئی لکشہ نہ ہو کیونکہ ایسے لوگ آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے اور آپ ہر کسی لوگ کے ساتھ بے اپنے لکشے کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتائے کہ آپ کا ویزن کو آر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ان کی سوز لیمیٹڈ ہوتی ہے آپ اپنے لکشے کے لئے ہارڈ ورگ کرتے ہو اور انہوں نے چیئر کرنا میں اپنا پورا فوکس لگاتے ہو اس لئے آپ لوگ کو اپنے ویزن اور لکشے آسانی سے نہیں بتاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میرے لکشے میں میرا ساتھ تو نہیں دیں گے لیکن چھوٹی موٹی ایسے فلتا میرا آموزاگ جرور پھائیں گے یا پھر مجھے بہت چھوٹی سے ایسے فلتا بولے نہیں دیں گے اس لئے اپنا کام شانتی پورا کرتے جائے لیکن اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی سمجھیا ہے لیکن انہیں یہاں نہیں پتا کہ اصلی میں آپ بھی زی اپنے نقشہ کے ساتھ پورس لٹی نمبر سیون آپ کو چیزوں کو کھونے کا ڈان نہیں رہتا ہے آپ ٹائم ٹیکلورجی لوگوں اور جمانے کے ساتھ اپنے ٹوکر چلنا تو پسل کرتے ہیں لیکن آپ کو فالتو ٹائم پاس کرنا یا بینا مطلب کی ٹریڈنگ چیزیں آپ کے لئے نونسنس ہے کیونکہ آپ کو جاتر ٹائم اپنے ویچار اور اپنے ایڈیاس کے بارے میں سوچنا ہی پسند ہے کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جو سمجھ ہمیں ملا ہے ویک کل نہیں ملے گا آپ بینہ مطلب کا ٹریڈ فولو کرنے کی بجائے ویک چیزیں کرتے ہو جو آپ کو آگے کی لائک میں زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھ وقت سب سے اچھا مکتا ہے اس لئے آپ کو چیزوں کو پھونے کا ڈر نہیں ہے جہاں لوگ ٹرائ کرتے رہتے ہیں کہ ان سے کوئی چھوٹے نہ وہی آوے کرتے ہیں جو آپ کے لئے اپیوگی ہے پر سرٹی نمبر ایٹ آپ ہمیشہ دوسروں سے سترک رہتے ہو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کے سچے دوست کون ہے اس لئے آپ کو نئے فرنٹ بنانے میں کوئی دلچسپ ہی نہیں ہے آپ آسانیز اپنی لائف میں کسی کو بھی آنے نہیں دیتی جب تک وہ آپ کے برابر کمپیٹیبل نہ ہو مطلب کہ انسان آپ کی ہی طرح سوستہ یا اس کے ویچاروں آئیڈیز آپ سے ملتے نہ ہو اور اس کی بھی آپ کی طرح اسیم ویلیو لیکن پھر بھی آپ لوگوں میں یہ دیکھتے ہو کہ وہ سچ بھی آپ کی کیئر کرتے ہیں یا نہیں یا پھر ان سب کے بیچوں ان کا کوئی اور مطلب تو نہیں پرسنلٹی نمبر نین آپ دوسروں کو ابزرگ کرتے ہو ادھگتر آپ اپنے پاس کی چیزوں کو اور پرستیتیو کو ابزرگ کرتے رہتے ہو چاہے سوشل میڈیا ہو یا ریال لائف آپ امیشہ یہ دیکھتے رہتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ اس میں خود ان میں ہونا پسند نہیں کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں اور بھی بہت کچھ ہے جو ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور پرپوسفول ہے آپ امیشہ اپنے لائف کو سیریسلی لیتے ہو آپ امیشہ محول میں رہنا پسند کرتے ہو جو آپ کو انسپائر کریں آپ ہمبل ہو لیکن آپ ان پر ٹائم ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتے جو یہ ڈیزر بھی پرسنلٹی نمبر ٹین آپ اپنے بیچار بہتر طریقے سے سب کے سامنے رکھتے ہیں آپ کا دیمہ کسیمیت نہیں ہے آپ کے پاس ہمیشہ کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے اور آپ اپنے تھوٹس اور آئیڈیاس کو اپنے فرینڈز کے سامنے رکھنے میں بلکل بھی ہیچ کچھ چاہتے نہیں چاہے پھر بھائے آپ کے ساتھ اگری کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو تو صحیح اور سچ لگتا ہے آپ کو یہ مانداری سے اپنے بیچار ان کے سامنے رکھتے ہو آپ الگ سوچ رکھتے ہو لیکن آپ دوسروں کی اپنین سے اپنے نہیں ہوتے بلکہ دونوں طرف سے چیزوں کو سمجھ کریں اپنا اپنین تو آج ہم نے یہاں پر دس ایسی پرسنلٹی کو ڈسکس کیا جس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہاں میں بھی سمارٹ ہوں یا نہیں